السلام علیکم ویورز میں ہمہ تاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تو بی اڈوریبل تو آج ہم بہت ہی ہیر کیر کا بہت امپورٹن ٹاپک جو ہے وہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو کہ ہے فور سٹیپس آف ہیر کیر جی ہاں فور سٹیپس آف ہیر کیر موسٹ آف ایس مطلب آج سے کچھ سال پہلے تک میں بھی جس شیمپو کیا اور بہت ہی کیر کرنے کا دل کیا تو سمجھے آپ نے کنڈیشننگ کر لی ہماری سکول لائف کالیج لائف یونیورسٹی لائف آفیز لائف کی مصروفیت کی وجہ سے مطلب آئلنگ تو ہم کر ہی نہیں پاتے جو کہ بہت ہی دینجرس ہے بہت ہی ہامفل ہے آپ کی ہیر کے لیے اسی لیے آئیے آج ہم ڈسکس کرتے ہیں فور سٹیپس آف ہیر کیر تو اس کے اندر جو فورسٹ امپورٹن سٹیپ ہے جی ہاں فرنڈز آئلنگ بہت امپورٹن سٹیپ ہے کوشش کریں کہ جب بھی آئلنگ کریں آپ کا اپنی ہیرٹائپ کے حیساب سے میں جب آئیے آویول استعمال کر لیں آئلمنگ آئلod استعمال کر لیں عاملہ آئل استعمال کر لیں لیکن آئیلنگ آئس کوئی بھی اچھا شیمپو استعمال کر سکتے ہیں سن سلک ہے پینٹین ہے میں تو اپس میں شفل کرتی رہتی ہوں مہتو ہر تین مہا بات جوانٹ کرتی رہتی ہوں تو آپ کوئی بھی شیمپو اچھا برینڈیڈ اس کے علاوہ ٹریسر میں کی شیمپوز بہت اچھے ہیں آپ ان کو ٹرائے کر کے دیکھیں فائنس کی شیمپو بہت اچھے آپ ان کو ٹرائے کر کے دیکھیں واش کریں اپنی ہیرز کو and the third step is conditioning conditioning is a must کیونکہ یہ آپ کی ہیرز میں جو مویسچر ہے اس کو ریسٹور کرتا ہے شائننگ پیدا کرتا ہے ان کو healthy رکھتا ہے اور اس کے علاوہ ان کو ایکسٹرنل جو پولیشن ہوتی ہے ان سے بچاتا ہے and the most important step is hair serum اور یہ ایک ایسا step ہے جو 95% لوگ ہم سے avoid کرتے ہیں hair serum کو use نہیں کرتے تو kindly آپ please ان steps کو follow کریں oiling, shampoo, conditioning and serum اور ایک دو ماہ بعد جب آپ کے hair پہ انشاءاللہ positivity نظر آئے گی تو please آپ مجھ سے ضرور ڈسکس کریے گا comment box میں اپنے comments ضرور دیجئے گا اور اگر آپ کو میری ویڈیو informative لگے تو kindly اس کو like share اور subscribe ضرور کریں until then اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی